کمپیوٹر سیکھنے اور کمپیوٹر ایکسپارٹ بننے کے لیے ہمارے چینل ایس ٹی ایکسپارٹ سرویس کو سبسکرائب کر لیں سو فرنس سب سے پہلے آپ کا ویڈیو پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو ویڈیو پر ایک کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کر دیں یار اس سے موٹیویشن ملتی ہے اور مزید اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے دل کرتے ہیں تو فرنس آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں what is secondary memory and what are the types of secondary memory secondary memory کیا ہے اور اس کی types کو ہم ڈیٹیل میں آج کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس کے ساتھ دوستوں میں نے آپ کے لیے کمپیوٹر پر بیسک ٹو ایڈوانس ایک پلی لیسٹ بھی بنا رکھی ہے اس پلی لیسٹ کو ضرور ایکسس کر دیجئے گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کلی لیسٹ آپ کے لیے کافی فائدہ میں ثابت ہو سکتی ہے تو چلیے دوستوں بینا ٹائم ایسٹ کے اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کر دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں secondary memory secondary memory کی definition کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا دوستوں بسکلی مارے پاس secondary memory کیا ہوتی ہے secondary memory is also noun auxiliary memory auxiliary memory کیا ہوتی ہے بسکلی اسی کو ہم secondary memory کہتے ہیں secondary memory کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے auxiliary memory یہ آپ سے ایم سی کیوز میں شارٹ کوششن میں یہ auxiliary memory کے نام سے آپ سے secondary memory کے متعلق کوششن پوچھ سکتا ہے کہ auxiliary memory کی definition کیا ہوتی ہے یا auxiliary memory is also called secondary memory تو اس طرح کچھ وہ definition اس کی بنا سکتا ہے and it is used to store data and programs permanently یہ data اور programs کو store کرنے کے لیے permanent store کرنے کے لیے use کی جاتی ہے secondary جیسا کہ second سے نکل ہے second میں نہیں دوسرا نمبر پہلے نمبر پہلاتی ہے primary primary جو کہ کمپیٹر پر پروگرامز کو چلاتی ہے لیکن store نہیں کرتی permanent store نہیں کرتی store کرتی ہے اب بات کرتے ہیں دوسری جو کمپیٹر پر data کو چلانے کے بعد اس کو store کرتی ہے بعد میں یعنی کہ second نمبر پہ آتی ہے ہمارے پاس data کو permanent store کرنے کے لیے تو basically secondary memory دوسرے نمبر پہ آتی ہے and یہ data کو permanent store کرنے کے لیے use کی جاتی ہے in this memory data and are retained when the power is turned off اس memory میں data اس وقت رہتا ہے جب تک power off رہتی ہے یعنی کہ power off ہو on ہو اس میں ہم نے power on تھی تو اس میں data ہم نے save کر دیا تو power off ہو گئی تو اس میں data ہمارا محبوظ رہے گا کیونکہ یہ scan drip ہے اس کو اس لیے non-volatile بھی کہتے ہیں جبکہ ہماری دوسری جو primary memory ہوتی ہے اس میں ہم جیسے data computer اپنے کو close کرتی ہیں off کرتی ہیں ہمارا data ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم software use کر رہے ہیں and suddenly light چلی گئی ہے تو ہمارا وہ جو programs تھا اس میں data ختم ہو جاتا ہے ہمارا دوسرا computer جو ہے پڑھا وہ نئے سیری سے start ہوتا ہے لیکن secondary memory میں جو test store ہوتا ہے وہ permanent store ہوتا ہے اس میں light چلی جو جائے تو کچھ نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں دوسرے types کے بارے میں types of primary memory تو basically ہم نے primary memory کی کون کون سی types کے بارے میں بات کرنی ہے disk کو دیکھیں گے hard disk کو دیکھیں گے dvd کو دیکھیں گے cd کو usb کو hard disk drive کو sdd and fdd تو basically ان سب کو ہم آج کس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں magnetic disk کی magnetic disk کیا ہوتی ہے it offers high storage capacity reliability and capacity to direct access data store یہ دوسروں basically آپ کو magnetic disk کے سامنے نظر آ رہے ہوگی یہ picture میں میں نے image میں basically آپ کو دکھائی ہے تو یہ ہوتی ہے basically magnetic disk تو یہ کیا کرتی ہے ہمیں capacity دیتی ہے reliability ہمیں بھروسہ دکھاتی ہے یار lilyber ہوتی ہے اس کی capacity کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے and directly accessible ہوتی ہے اس میں ہم 500 جبی 100 جبی 200 جبی 3 ٹی بی 5 ٹی بی 10 ٹی بی جتنا ہم data کو store کرنا چاہیں کر سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں hard disk hard disk کی store device that offers very large store capacity in ٹی بی range یہ ہمیں ٹی بی کی range میں hard disk دیتی ہے جبکہ magnetic disk ہمیں اس سے کم دیتی ہے ٹی بی 10 ٹی بی 1 ٹی بی 5 ٹی بی یہ basically ہمیں hard disk فرائم کر دی ہے ہمارے کمپیٹر میں basically HDD یعنی کے hard disk drive ہی لگی ہوتی ہے بات کرتے ہیں SDD یعنی کے solid state drive the main advantage of SDD over HDD is fast access time less power consumption and company and many more تو basically اب بات کریں solid state drive کی یعنی کے SSD تو basically دوسروں یہ HDD سے کافی advance ہے پھر یہ solid state drive اب یوز کی جاتی ہے یہ اس کے size میں بھی چھوٹی ہوتی ہے and اس کو external کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں computer کے باہر ہمیں cable کی مطلب سے لگانا چاہے تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں and یہ کیا ہوتی ہے یہ ہماری hard disk drive سے زیادہ fast ہوتی ہے تو basically یہ اس کا main advantage ہو گیا تو basically ہمارے پاس next بات کریں تو floppy disk drive آتی ہے floppy disk drive basically کیا ہوتی دوسروں it is a soft magnetic disk unlike HDD floppy disk are portable but it has slower slower than HDD and most important key are much less expensive تو floppy disk تو اس کے لئے اب نہیں use کی جاتی اس کا basically میں آپ کو knowledge اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ یہ floppy disk بھی scan storage کے نام کے طور پر آتی اس لئے floppy disk میں آپ کو نام بتا رہا ہوں کیونکہ یہ دوسروں پہلے use کی جاتی تھی اب اس میں شاید میں بھی نئے computer جو آ رہے ہیں ان میں اس کے space بھی جو جگہ جس پہ یہ لگاتے تھے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے تو floppy disk basically سب سے کمزور تھی پہلے جو آئی تھی اس میں data کم store کیا جاتا تھا جب magnetic days کچھ بھی خراب ہوتی تو اس میں data ختم ہو جاتا تھا اب بات کرتے compact disk basically store maximum 700 mb data on compact disk cd وغیرہ cd dvd وغیرہ use windows install کرنے ان کو use کرتے ہیں تو اس میں maximum data store ہوتا 700 mb data store جاتا ہے یہ آپ سے mc use میں پوچھ سکتا ہے cd میں کتنا data store کیا جا سکتا ہے پین ڈرائیب کی بات کریں تو it is also noun as usb تو پین ڈرائیب کو usb flash بھی کہتے ہیں it is commonly used to store transfer and data between the computers and mobile to pen drive basically آپ mostly اپنے life میں use pen drive data install کرتے وینڈوز کو install کرنے مدد دیتی data کو ایک computer سے transfer کرنے مدد دیتی data store کرنے مدد دیتی تو یہ سارے دوسرے basically pen drive کے فائد تھے دوسروں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو like کیجئے اور چینل پہنے چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں till then keep learning and keep explore